گلزار اردو گیرمی جماعت کے لیے اردو نساب لازمی 2019 کے مطابق آشمائشی اشاعت آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق تھر کی نادیا کمانچی وہ اولمپک گولڈ میڈل جیس سکتی تھی اس کے مصنف مستنصر حسین تارر آج ہم اس میں اہم اختباسات کی تشریح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر والاتو اسر و ربی تامم بلقیر دھر کی نادیا کمانچی وہ اولمپک گولڈ میڈل جیس سکتی تھی مصنف مصنصر حسین تارر تارف مصنف مصنصر حسین تارر پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں ان کی وجہ شہرہ سفر نامے اور نوبل نگاری ہے مصنصر حسین تارر کا شمار پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے عدیبوں میں ہوتا ہے اہم اختباسات کی تشریح اختباس نمبر ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بندریہ اب ہم سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ ایک چھوٹی سی گلہری لگتی تھی جو چٹانوں پر پھدک رہی تھی وہ ایک مرتبہ پھر اوجھل ہوئی اور کچھ لمحوں میں چٹانوں کی آخری بلندی پر لہراتے پھریڑے کے برابر میں کھڑی ہمیں ہاتھ ہلا رہی تھی میں نے گھڑی چیک کی تو پورے تین منٹ حوالے سبق یہ اختباس مستنصر حسین تارڑ کے سفرنامے تھر کی نادیا کمانچی سے لیا گیا ہے تشریح مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ وہ سہرائے تھر کے سفر پر تھے ننگر پارکر کے علاقے میں جہاں بہت سے چٹانی سلسلے ہیں ایک دس سالہ بچی سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے انہیں بتایا کہ وہ تین منٹ میں کوہے کارونجھر کی بلند ترین سطح کو چھو سکتی ہے بظاہر اس کا یہ دعویٰ ناقابل یقین معلوم ہوتا تھا ایک کمزور سی بچی یہ کارنامہ کیسے انجام دے سکتی ہے جسے سوچ کر ہی پیش ابر کھراریوں کے داتوں تلے پسینہ آ جائیں دعویٰ کی سچائی پر رکھنے کے لیے انہوں نے اس بچی نادیا کو بلندی پر چڑھنے کو کہا یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نادیا ایک بندریہ کسی پھرتی کے ساتھ ایک چٹان سے دوسری چٹان پھلانگنے لگی وہ مصنف کے نظروں سے دور ہو رہی تھی مگر اس کی تیزی اور رفتار پر کچھ فرق نہ پڑا تھا چند سیکنڈوں میں وہ اچھلتی کوتی اتنا فاصلہ تیہ کرنے کے باوجود ایک گلہری کی طرح چست اور حاضر دماغ معلوم ہوتی تھی جب وہ مقررہ مقام پر پہنچی تو حیرت میں ڈوبے مصنف نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑائی نادیا نے اپنا دعویٰ درست ثابت کر دیا تھا وہ پورے تین منٹ میں چٹان کی بلندی تک پہنچ گئی تھی اختباس نمبر دو جب وہ ننگے پاؤں ایک آہو کی مانین چٹانوں پر کھلاچیں بھرتی تھی تو مجھے ایتھوپیا کے ننگے پاؤں والا بکیلہ یاد آتا تھا وہ روزانہ اولمپک کی طویل ترین دوڑھ میراثون سے بھی زیادہ فاصلہ تیہ کرتا تھا تشریح تھر کی نادیا غریب اور محنت کش بچی تھی قدرت نے اس کو وہ پھرتی عطا کی تھی کہ وہ چند منٹوں میں چٹان کی بلندی سر کر سکتی تھی اس کے دوڑنے کا منظر دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی چس تھیرن سرت کے ساتھ چوکڑیاں بھر رہا ہو اس کی غربت اس کے حوصلے پر ذرہ بھر سرانداز نہیں ہوئی تھی ایسی باہمت لوگوں سے دنیا قالی نہیں ہے تھر کی نادیا جیسی ایک مثال اور اولمپین بکیلہ کی ہے جو ایتھوپیا جیسے پسماندہ ملک سے تعلق رکھتا تھا اس کے جذبے میں ایسی قوت تھی کہ میاراثن دوڑ کے مقابلے میں ہمیشہ سلقنو رہتا تھا اس نے بھی اپنی ابتدائی کریئر میں مشکلات کا سامنا کیا تھا غربت کا عالم یہ تھا کہ وہ دوڑ کے مقابلے میں شریک ہوتا تو اس کے پاؤں میں جوتے تک نہ ہوتے تھے اور وہ ننگے پاؤں ہی دوڑ لگایا کرتا تھا اور ہر مقابلے میں اول آتا تھا یہی کچھ نہ دیا کمانچی کے اندر بھی نظر آیا اگر اسے ایک پہترین تربیت دی جا سکے تو اقتباس نمبر تین ان میں سے ایک بچی جو شاید آٹھ برس کی ہوگی چہرہ دھوب جلا اور ہونٹ سوکھے ہوئے بدن پر ماس بہت کم میلی کچھے لی بے دھڑک اپنی درانتی لہراتی ہوئی کچھ ہم سے کہتی تھی اور بلندی کی جانب اشارہ کرتی تھی تشریح منجرچہ بال اقتباس میں مستنصر حسین تارر تھر کے سفر کے دوران ملنے والی حیرت انگیز بچی کا حلیہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک بچی جو ان کے اندازے کے مطابق آٹھ برس کی ہوگی اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور تھر کی تیز سوپ نے اس کے چہرے کے رنگت کو جلا دیا تھا بہت ہی دبلی پتنی نازک سی مگر چست اور چالاک وہ اپنی زبان میں ان سیاہوں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور بلند پہاڑوں کی چوٹی کی طرف اشارہ کرتی تھی اس لڑکی کے ہاتھ میں دراتی تھی وہ ایک قریب اور محنت کش بچی تھی مصنف اس بچی کی چستی اور محالت سے بہت پتاثر ہوئے اور اسے انعام سے نوازا ہمیں امید ہے کہ اختباسات کی تشریح آپ کے بہت کام آئے گی اور انشاءاللہ امتحانات میں اختباسات کے تشریح کرنے میں آپ کو مدد ملے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو فوراں ہی مل سکیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحانات میں عالی کامیابی عطا فرمائے آمین سمہ آمین